بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب بولنا ہوگا کہ ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عادل جمیل ناظرین آج صبح ہی ایک انتہائی اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کورٹ نمبر ایک ہے جس میں چیف جسٹس صاحب آج سامات کرنے والے تھے اس کے جو تمام قدمات ہیں ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے وہ بتائی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بیمار تھے اس وجہ سے جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دی گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کے ساتھ جو سامات تھی تقریباً بارہ مقدمات پر یہ سامات ہونا تھی اور اس میں جو ہے وہ اتر من اللہ اور جسٹس جمال مندوخیل تھے وہ شامل تھے لیکن یہاں پر بتاتا چلو کہ اس بیماری کو ہمیشہ کی طرح جب ہمارے سیاسی لوگ ہیں انہوں نے عدالت کو اس قدر سیاسی ہماری عدلیہ کو اس قدر سیاسی اور متنازع بنا دیا گیا ہے کہ ہم لوگ اگر بات کریں سیاست کی یا عدلیہ کی تو ہم تنقید کرنا جو ہے وہ اپنا حق جانتے ہیں ناظرین یہاں پر بتاتا چلو کہ بیماری کے خلاف جو ہے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کا رویہ رہا ہے یا کہ ہم بیماری کو بہانے کے طور پر لیتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے اسے سکینڈلائز کرنے کے حوالے سے لیتے ہیں اور اسی طرح سے جو عدالت نمبر دو تھی یا بینچ نمبر دو جسے کہا جائے تو وہ بھی آج جو ہے وہ اس کا بھی تمام کیسز جو ہیں وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں اور وجوہت یہی بتائی جا رہی ہے جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے ان کی طویعت جو تھی وہ نصاز تھی جس وجہ سے وہ آج اپنے مقدمات کی سماعت کے لیے جو ہے عدالت نہیں آسکے لیکن اس کو اس قدر جو ہے بیانک سوشل میڈیا پر پیش کیا گیا یا اس قدر تنز کے جو تیر ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں آج کی سماعت جو ہے وہ کیوں اس قدر متنازع بنا دی گئی آج کے جو بارہ مقدمات تھے جن میں کی سماعت آج ہونا تھی کیوں اس قدر متنازع بنا دیئے گئے کہ چیف جسٹس کے اوپر اس قدر ان کی بیماری کے اوپر جو ہے ایک غلیز پر اوپر گھنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ناظرین یہاں پر بتاتا چلو کہ الیکشن کے حوالے سے جو سماعت تھی وہ کل ہے ستائیس اپرل کو ہے لیکن اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ چیف جسٹس خود کریں گے لیکن یہاں پر اگر بتاتا چلو کہ صرف اور صرف اس طرح سے بیان بازی کرنا یا ایک الزامت لگانا کہ چیف جسٹس کی شخصیت کو متنازع بنانا سوشل میڈیا کے اوپر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو وہ صرف اور ان کا ایک ہی وطیرہ اور ایک ہی رویہ ہے کہ ان کو متنازع بنائے جائے اور ان کو دباؤ میں لائے جائے تاکہ دباؤ میں لانے کے بعد جو کل ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے جس کے بعد الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو ایک مطلع جو ہے وہ کافی حد تک صاف نظر آئے گا کیونکہ اس کے آنے کے بعد کل کی سماعت جو ہے اس کے ہونے کے بعد الیکشن جو ہے وہ پتا چل جائیں گے کہ کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے لیکن آج جو ہے چیف جسٹس اور پاکستان کی طبیعت جو ہے وہ نساز ہے لیکن انہوں نے آج سماعت نہیں کی یا آج انہوں نے وہ عدالت نہیں آ سکے تو یہ ایک بات کو اس قدر متنازع بنا دیا گیا ایک سوشیل میڈیا پر جو ہے وہ کمپین چلا دی گئی اور اس کے خلاف منگھڑت باتیں اور منگھڑت جو فیصلے ہیں وہ کیے جانے لگے اپنی ہی طرف سے جو فیصلے ہیں وہ تھوپے جانے لگے کیا ہے جی چیف جسٹس آپ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے یا اس وجہ سے یا ان کی کوئی ملاقات کی خبریں جو ہے گردش کر رہی ہیں کہ اس وجہ سے نہیں آ رہے لیکن یہاں پر بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے انتہائی کشیدہ حالات کے اندر بھی جو ہے وہ عدالت میں آئے ہیں اور اپنے آپ کو ڈٹ کر کھڑے ہونے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں نہ کہ میں کچھ اس طرح کی غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتا جس وجہ سے وہ عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں اگر آج انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں آ سکے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چیف جسٹس کسی دباؤں میں آ کے جو ہے وہ گھر بیٹھ چکے کل سماد ہے کل ایک اہم انتہائی جو اہم سماد ہے الیکشنز کے حوالے سے پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے تو اس حوالے سے جو ہے وہ کل سماد ہے تو وہ کل آئیں گے عدالت میں آج کے دن کے لیے جو ایک سماد تھی یا بینچ تھا ڈی لسٹ کیا گیا تو سپریم کورٹ میں واضح کہا گیا ہے کہ جو آج کے بینچیز ہیں وہ صرف کورٹ نمبر ایک کے بینچیز جس کی سماد جو ہے وہ چیف جسٹس عمر اطاہ بندیال کی صدارت میں ہونی تھی یا جسے بینچ کو لیڈ جو ہے وہ چیف جسٹس عمر اطاہ بندیال نے کرنا تھا صرف آج کے دن کے لیے صرف آج کے دن کے لیے اس بینچ کو جو ہے اس کے جو تمام کیسز مقدمات تھے بارہ کے بارہ ان کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے آنے والی تاریخوں میں وہ دوبارہ سے اپنی اسی طرح سے مقدمات کی سماد کریں گے لیکن یہاں پر جو بات سب سے اہم ہے کہ ہم اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں الیکشن سے کیا پیڈیم اس قدر جو ہے الیکشن سے خوف زدہ ہے کہ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا موقع انہیں بات کرنے کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن کو حوالے سے جو عدلیہ کا فیصلہ ہے عدلیہ اس نے چٹان کی طرح جو ہے وہ ایک مضبوط دیوار ثابت ہو رہی ہے غیر آئینی قوتوں کے سامنے اور ڈٹکے کھڑی ہوئی ہے خاص طور پر جو عمر عطاب بندیال صاحب ہے چیف جسیس آف پاکستان وہ ڈٹکے کھڑے ہوئے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک موقع بھی دیا تمام سیسی پارٹیوں کو جس کے آج مذاکرات ہونے تھے ابھی تک ان کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا کہ آج آیا کہ ان مذاکرات کے بعد کیا تمام جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہو سکیں گی فیصلے کے اوپر کہ ہاں بھئی اس ڈیٹ کو الیکشن ہے جو ابھی تمام جماعتوں کا ایک ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے ان کے مطابق الیکشن جلدی ہوں لیکن یہاں پر جو پی ڈی ایم ہیں ان کے مطابق الیکشن نہ ہوں اس حوالے سے کبھی جو آڈیوز آ جاتی ہیں ان کے حوالے سے ان کو سکینڈلائز کرنا شروع کر دیا جاتا ہے بقاعدہ ہمارے وفا کی وزراء جو ہیں وہ لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ ان آڈیوز میں اگر بات کی جائے تو کچھ ایسی بات نہ تھی صرف ان آڈیوز کو لانے کا اس ٹائم کے اوپر مقصد یہ تھا کہ دباؤں میں لائے جائے فیصلے کے اوپر جو نظر ثانی کی ایک درخواست ہے وہ دائر کی جا سکے تاکہ جو امران خان کے حوالے سے یا تاکہ الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ جو وہ ڈٹ چکی ہے اور آئین کے ساتھ آئین کے مطابق نوے روز کے اندر الیکشن جو کروانا ہے وہ کروانے کے لیے اے عدلیہ جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششیں آئین کے اندر رہ کے آئین کے اندر رہ کے وہ تمام تر کوششیں کر رہی ہے لیکن یہاں پر ان کو اس قدر متنازع بنایا جا رہا ہے اس قدر ان کی بیماری کا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کسی کی بیماری کے اوپر بھی اگر ہم مزاگ کرتے ہیں یا اس بیماری پر تنقید کرتے ہیں تو پھر ہم انسانیت کے ایک درجے سے نیچے جا چکے ہیں ہم انسان ہیں اور اگر کسی کی بیماری کی ہم کسی بیمار کی مزاگ پرسی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے ہم جو ہے تنقید بھی نہ کریں بیماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ہم لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بیماری کو اس قدر متنازع بنا کر ایک غلیز پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کیا گیا تاکہ ایک جو بیانیاں بنانے میں کام آ سکے اور کسی نہ کسی طرح سے جو ہے عدلیہ کو ایک ہی بات میں بار بار ہم لوگ کرتے ہیں میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ عدلیہ کو جو سکینڈلائز کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عدلیہ کو دباؤں میں کم لائے جائے ان کو دباؤں میں لائے ان کو کسی نہ کسی طرح سے اس قدر پریشر رائز کیا جائے تاکہ وہ جو ہے اس وقت کی حکومت کے مطابق جو حکومت چاہتی ہے اس حوالے سے فیصلہ دے سکے لیکن یہاں پر جو بات ہے کل ایک انتہائی اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے پاکستان کی عدلیہ کے لیے کیونکہ پاکستان اسٹم بیرونی خطرات کے علاوہ اندرونی خطرات سے بھی گھرا ہوا ہے اور کل ایک انتہائی اہم دن ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے کل کی سماعت کے بعد تو پاکستان ایک رستہ اس کو ایک منزل نظر آئے گی اور اس رستے پر چل کے پاکستان نے اس منزل تک پہنچنا ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالا دستی ہو پاکستان کے اندر قانون کی عمل درامت جو ہے وہ قانونی عمل درامت جو ہے وہ لازمی ہو اور آئین اور انصاف جو ہے ہر انسان کی دہلیز پر پہنچے یہی مقصد ہے کہ کل ایک انتہائی اہم سماعت ہے اور اس سماعت کے حوالے سے جو کل کا فیصلہ ہے یا کل سماعت کے بعد کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ صاف نظر آ جائیں گی آیا کہ حکومت اپنا موقف تھوس طریقے سے جو ہے عدالت میں پیش کر پاتی ہے یا عدالت آئین کی سربلندی کے لیے جو ہے اپنا فیصلہ دیتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیتی ہے اجازت اللہ حافظ